بڑی مہربانی پی رہے ہیں وہ میرے ساتھ بھائی ہیں میرے بازو بنیں گے کہ یہ آدمی ٹھیک کر رہے ہیں اور جو فرادی ہیں جو جالی ہیں ان سے باخبر کرنا ہمارا فرض ہے میرے دادا نے اپنے دور میں حق بیان کیا اور ہم خانکاؤں والے حق بیان کرنے کے لئے آئے ہیں اگر ہم حق نہ بیان کریں تو ہم ساری عمر یہاں تو پونٹ بھی لے لیں گے پیسے بھی لے لیں گے وہ تو اللہ ہمیں ویسے بھی دیتا ہے تو فراد کر کہ کیوں ہم لیں اب میں آیا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں مجھے لوگ پیسے نہیں دیتے اللہ کا فضل ہے مجھے دیتے ہیں اور شاید ان سے زیادہ دیتے ہوں لیکن میں نے کوئی کسی سے فراد نہیں کیا کسی سے میں نے یہ نہیں کہا جناب میں تمہیں یہ تبید لکھ کر دے رہا ہوں تمہاری عاجت جاؤ پوری ہوگی اللہ کی تبیدت ہے یا نہیں ہے بہرحال پوری ہوگی جاؤ ٹھیک ہو جائے گوتم سمجھائی نا اور کوئی کسی کو ہم نے لارا نہیں لگایا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا عرض کر دیتے ہیں مالک میں بھی تیرا بندہ ہوں یہ بھی تیرا بندہ ہے یہ مجھے اچھا سمجھ کے آیا ہے میں تو یعنی گناہگار سیاکار ہوں تو مجھے بہتر جانتا ہے میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تیرے بارگاہ میں اپنا چیرہ بھی لا سکوں لیکن اس کو میں اب کیا جواب دوں اس کی جو التجاہ ہے اس نے مجھے اچھا سمجھا ہے تو میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں اس کو قبول فرما میری فلان حاجت بھی پوری فرما اس کی بھی پوری فرما یہ میرا دادا بھی کہتا آیا پیر میر علی شاہ صاحب حضرت بابو جی میرے والد سب یہی کہتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں اور میں اپنی نسل کو بھی یہی تلقین کروں گا یہی سنت طریقہ ہے یہی انبیاء کا دستور ہے یہی ان کا منشوع ہے اگلے کون شامل کرتے ہیں پروگرام میں